بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے تمام دیکھنے والے دوستوں کو ہماری دلیشیس کزنگ یوٹیوب چیل میں اسلام علیکم آج ہم آپ کو بہتی خاص سردیوں کی خاص ونٹر سپیشل چکن بنانا سکھائیں گے یہ نازر کھانے میں ہے بہتی مزادار کیونکہ نازر اس کو سردی میں بنایا جاتا ہے اور یہ سردیوں کیلئے بہتی سپیشل اور خاص ہے تو آج کے ہمارے ریسپی ونٹر سپیشل سردیوں کی خاص ریسپی آپ ضرور سکھیں کیونکہ نازر ایسا کھانا اگر آپ اپنے گھر میں بنائیں گے وہ بھی سردی کے دنوں میں تو لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور اس کی فرمائش بہت زیادہ آئے گی تو اس کو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آکن پر کلک کر دیگا تاکہ آنے والی سب اچھے اچھی ویڈیو آپ کو ہماری طرف سے ملتی رہے آج ہماری جو رہتے بھی یہ چکن کی بہتی خاص ہے سردی و سپیشل ونٹر سپیشل چکن کی ریسپی ہے تو آپ بھی ضرور پرائی کریں گا کیونکہ یہ سردیوں کے لئے بہتی خاص ہے اور سردی میں جب آپ بنائیں گے تو لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے تو سب سے پہلے ہم چکن کو کریں گے میرینیٹ میرینیٹ کرنے کے لئے چکن لیے ہمیں ہاف کے جی اور اس کے اندر ہم مسائلہ ایٹ کریں گے اپنے پی سیویل آرم نچ اپنے سپیش کے مطابق نمک حضب زائی کا دھنیا پوڈر دو خانے چمچے زیرہ ونٹی سپون اور یہ بلیک پیپر ہے دانے ہیں آٹھ سے دس لے لے لونگ ہے پاٹ سے چھے ایک بڑی لیچی کا دانہ ہے بڑا سا یعنی بلیک کارڈی بل اس کو ایٹ کر دیں گے سر تمام چیزیں ہم آج کی ہمارے سپی ناظرین بہت ہی خاص سے سڑکیوں کے حوالے سے آپ ضرور کائی کریے گا یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ ہم نے ناظرین یہاں پہ پیاس کو لیے تین میڈیم سیز کے پیاس سے اس کو فرائی کر کے نکال گیتے آئل سے ہم اس کو بھی اٹ کریں گے اس میں ہم یہ بھی چلے گا ہے اور یہاں پہ ناظرین ٹو میڈیم سیز کے ٹیمارٹر ہیں گرین چلیز ہیں کچھ اپنے اس پیس جسنا کو پسنے رکھ سکتے ہیں اور یہ ہاف کپ پہ قریب دھائی ہے یہ فریچ کا ہے جماعہ ہے آپ تازہ بھی لے سکتے ہیں اس میں اب اس تمام چیزوں کو ہم میس کریں گے اور میس کرنے کے بعد پھر چلے پہ ہم ہلکے آج پہ جلنے کے لیے رکھیں گے دو خانے چمچہ بھر کے لسن ادھر کا پیس اس میں ایڈ کر دیں گے ہم اور ایڈ کرنے کے بعد ناظرین پھر اس کو دس سے پندرہ میلٹ کے لیے رکھ دیں گے میلینیٹ کر کے میلینیٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو چلے پہ کک کرنے کے لیے چڑھائیں گے اب ناظرین ہم نے پتیلے کے لیے آئل لیا ہے یہ وہی آئلیں ہم نے جس میں پیاس اپنے فرائے کر کے نکال لی تھی اب اسی آئل میں ہم اپنی میلینیٹ والی چکن کو ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد ناظرین اسی آئل میں ہم کک کریں گے اور ابھی اس کے اندر ہم کوئی پانی ایٹ نہیں کریں گے اس کو چمچی کی مدد سے صرف مکس کریں گے اور کیوں کہ ابھی اس کا اپنا پانی نکلے گا جب اس کا اپنا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر پانی ایٹ کریں گے چکن کو پوری گلانی کے لیے اب اس کو ہم کریں گے مکس ناظرین آپ کے ہماری جو ریسپی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہتی خاص ہے سردی میں یہ بہتی مزیدار ہے آپ اس کو ضرور بنائے گا ناظرین یہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو اب اس کو ہم مز کر کے رکھ دیں گے اس کا پانی خوش کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا اپنا پانی خوش ہو چکا ہے اور اس کا خوبصصا سا کلر آ گیا ہے اس کا آئل اوپر آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے وارٹر وارٹر ہم ناظرین اس کے اندر ایٹ کر رہے ہیں ایک گلاس سے قریب وارٹر ایٹ کریں گے ناظرین کیونکہ اسی پانی میں ہم گلائیں گے اب کوئی پانی اس کے اندر نہیں جائے گا چھوڑ دیں گے تو ناظرین مزیدار سی ونٹر سپیشل سڑتیوں کی بہتی خاص چکن ہماری گل چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے یہ گل گئی ہے تو اب سب سے لات میں ہم بلیک پیپر یعنی کاری مرچی اور کیومن سیٹ یعنی زیرا پورڈر وہ ایٹ کریں گے فسابہ یہ ونٹی سپونے ناظرین اس کو ہم نے ایٹ کرا اور ڈالنے کے بعد پاس سے دس ملائٹ کو کوک کریں گے اس کو ڈال کر آفیس سرف کر لیں گے آج کی ہماری ریسپی بہتی خاص ہے اس کو آپ دعوت یا دینل میں یا اپنے فیانلی کے ساتھ بنا کے سردیوں میں انجوائی کریں سردی میں ایسے خانوں کی بہت زیادہ کیونکہ ڈیمان ہوتی ہے تو اس لئے ہم نے آج اپنے چیلل پر سردیوں کی آلی چکن بنانا آپ کو سکھائی ہے اب اس کو سرف کریں گے ہم ہماری مزیدار سی ناظرین ونٹر سپیشل سردیوں کی بہتی خاص چکن بن چکی ہے ریڈی ہے اب اس کو ہم کریں گے سرف آج کی ہماری مزیدار سی ریسپی بہتی خاص سردی والی چکن ونٹر سپیشل چکن بن چکی ہے اس کی آپ شکل دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور اس کی خوشبو تو ناظرین بہتی اچھی ہے آپ مت پوچھیں کہ کتنی اچھی خوشبو اس کی آ رہی ہے آپ اس کو ناظرین سردی میں ضرور بنائے گا کیونکہ آپ جب سردی میں ایسا خانہ بنائیں گے تو لوگ بہت زیادہ ایسے خانوں کی تاریف کریں گے اور پھر ایسے خانوں کی فرمائش بہت زیادہ آئے گی اور ایسے خانوں کی وجہ سے پھر لوگ آپ یہ تمام خانوں کی ہو جائیں گے دیوانے اور اس کو آپ کسی بھی موقع پر رکھ سکتے ہیں آپ اس کو چاہیں تو دعوت میں رکھیں یا پھر ڈینر میں یا پھر لنچ میں یا پھر اپنی فیملی ساتھ بنائیں یا پھر مہمانوں کے آگے رکھیں یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بنا کے ایسی ریسیپی کو رکھیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کو آپ نان تفتان اور چپاتی کے ساتھ رکھیں گا کیونکہ یہ اسی کے ساتھ ہی مزہ دے گی کھانے میں اور جاتے جاتے پھسند آنے پر ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور جب بھی آپ ایسی ریسیپی بنائیں تو ہمیں کمنس باکس پر ضرور بتائیں گا کہ آپ کی اس ریسیپی کو کتنے لوگوں نے پسند کیا نیس ٹیم کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ